بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا بہت خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چوڑائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی رکھیں گے سات انچ تو یہاں پہ ہم اس طرح سے اسے وی شیف دے دیں گے نیک کی ٹوٹال لیندھ رکھیں گے پندرہ انچ تو چوڑائی میں ہم ایک انچ پہ نشان لگا لیں گے یہاں پہ بھی ایک انچ پہ نشان لگائیں گے نیک کی باہر والی سائیڈ پہ اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے ملا لیں گے تو یہاں سے ہم وی شیف دے دیں گے نیک کو اور یہاں پہ ہم ساڑھے چار انچ پہ ایک نشان لگا لیں گے اور پھر ہم ایک انچ پہ لگائیں گے اور اسے اس طرح سے ہم شیف دے دیں گے اور یہاں سے ہم اس طرح سے شیف دیں گے تو نیک کو میں نے ٹریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نیا نیک کا ڈیزائن ہے پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھنا تاکہ آپ کو ڈیزائن کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے تو نیک کو سینٹر سے بھی ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے نیک کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کو شرٹ کے ساتھ کا جو فیبریک ہے اس پہ ہم پیسٹ کر لیں گے تو نیک کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ گلو ہے اس کو ہم اس طرح سے بکرم کے اوپر لگا لیں گے اور اس کی باہر والی سائیڈ پہ یہ جو ہم نے فیبریک چھوڑا ہے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے پورے نیک کا فیبریک جو ہے ہم ایسے ہی پیسٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اس پیٹرن کو ریڈی کر لیں گے تو نیک کا میں نے فیبریک پیسٹ کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ فیبریک پٹی ہے اڑے میں یا اس کی جو چھوڑائی ہے وہ ایک انچ سے کم ہے اب ہم اس فیبریک پٹی کو نیچے رکھیں گے اور اس نیک کو اوپر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم ایک سوٹر کی سلائی لگا لیتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ میں نے فیبرک پٹی کو سکیچ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی پائپنگ نکالیں گے اور پائپنگ کے جوڑ میں ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم V شیپ کے پاس یہاں پہ کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمارا یہ جو نیک ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ریڈی ہو تو ایک سائیڈ پہ اس طرح سے میں نے پائپنگ جو ہے وہ سٹیچ کر لیا ہے سیم اسی طریقے سے دوسری سائیڈ پہ بھی پائپنگ کو سٹیچ کر لیں گے تو نیک کو میں نے یہاں تک ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کا یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے بعد یہ والا نیک ہم نے یہاں تک ریڈی کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ فیبرک ہے اس کی چڑھائی اور لمبائی 3x3 انچ ہے تو اس طرح سے اس کے میں نے ٹرائی انگل جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اب پھر سے ہم اسے فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی طرح سے سارے ٹرائی انگل ہم اس طرح سے ان کا شیپ دیتے ہوئے ان کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے تو ایسے ہی یہ پیٹرن سٹیچ کرنے کے بعد ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں تو یہاں تک پیٹرن جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم یہ والا نیک لیں گے اس کو سینٹر میں سے میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم V شیپ سے یہاں پر سلائی لگائیں گے تو بوپرم کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی لگا لی ہے ایک سائیڈ پر اور اب ہم یہاں سے اس کی شیپ کو چیک کرتے ہوئے اس کے سینٹر میں ہم یہ والے ٹرائی انگل جو ہے ان کو سٹیچ کریں گے تو جو ہم نے نیچے سلائی لگائی ہے سیم اس کے اوپر ہم یہ والی سلائی لگائیں گے تو بلکل ایک دوسرے کے پاس ہم یہ والے ٹرائی انگل جو ہے وہ سٹیچ کرتے جائیں گے تو اس پیٹرن کے اوپر میں نے اس طرح سے ٹرائی انگل سٹیچ کر لیے ہیں اور اب ہم دوسری سائیڈ کا پیٹرن لیں گے ان کو برابر میں رکھتے ہوئے اس طرح سے اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیتے ہیں سینٹر میں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اون پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں جو ایکسرا فیبریک تھا اس کو میں نے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ یہ گلو لگائیں گے اور اسے اس طرح سے وی شیف دے دیں گے تو اس پیٹرن کو میں نے یہاں تک ریڈی کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ لیس ہے اس کو ہم اس طرح سے نیچے رکھیں گے اور اس نیک کو اوپر رکھ کے ہم سلائی رگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی بھی ہم پائپنگ کے جوڑ میں لگائیں گے پائپنگ کے اوپر سلائی نہیں لگانی تو اسی طرح سے اس لیس کو ہم سٹیچ کر لیتے ہیں نیک کے ساتھ تو لیس کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے نیک کے ساتھ اور اب ہم شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کی اولٹی سائیڈ پہ سنٹر میں نیک کو اس طرح سے رکھ کے سلائی لگا لیتے ہیں سنٹر کی تو یہاں تک سلائی میں نے لگا لی ہے دھاگے کو کٹ کرتے ہیں اور اب ہم بکرم کے ساتھ ساتھ نیک کو سٹیچ کر لیں گے تو نیک کو سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس کے سنٹر میں یہ جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کے سنٹر میں یہاں پہ ہم V شیپ کے سنٹر میں چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے دونوں طرف کٹ لگانے کے بعد نیک کو پلٹ کے اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی اس سلائی کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ والی سلائی میں نے لگا لی ہے اور اب ہم سوی دھاگے کی مدد سے یہ جو ہم نے ٹرائینگل سٹیچ کی ہیں ان کو اس طرح سے ڈیزائن بنائیں گے اور یہاں پہ ہم پرل سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ایک پرل میں نے سٹیچ کر لیا ہے باقی کے سینٹر میں ہم اسی طرح سے پرل سٹیچ کریں گے تو آج کا ہمارا یہ جو خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگ اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ